کنیا راشیوالوں کیونکہ دوستوں اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بتانے والے ہیں جو پورے جولائی کے مہینے میں آپ کے لئے قسمت کا چابی ثابت ہوگا کیونکہ دوستوں یہ جولائی کا مہینہ آپ کے لئے کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے یہ جولائی کا مہینہ آپ کے لئے سب سے بھاگشالی مہینہ ثابت ہوگا کیونکہ یہ سمیں جو شبھ یوگ کا نرمان ہوا ہے وہ آپ سب ہی کے جیون میں چار چاند لگا دیں گے دوستوں لیکن آپ اپنی طرف سے کوئی بھی گلتی نہ کریں اور اس ویڈیو کو آج شروع سے لے کر انت تک دھیان سے دیکھئے گا کیونکہ دوستوں ہم آپ سب ہی کو بتا دیں کی اب بھگوان آپ کو سمیں دے رہے ہیں اپنے قسمت کو چمکانے کا اپنے قسمت اپنے جیون کو بدلنے کا جی ہاں دوستوں کہتے ہیں کہ انسان کو قسمت کا لکھا ملتا ہے لیکن دوستوں یہ بات بھی اتنا ہی ستی ہے کہ اگر آپ محنت کریں گے اچھے کرم کریں گے تو جو آپ کی قسمت میں نہیں ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا اس لیے دوستوں اب آپ کو وہ سب کچھ ملنے والا ہے جو آپ نے کبھی سپنے میں نہیں سوچا تھا جی ہاں دوستوں اب آپ کے جیون میں دنیا کی سب سے بڑی خوش خبری آنے والی ہے دوستوں آپ سب ہی کو بتا دیں کہ ہر ایک انسان کی یہ سوچ ہے کہ ہمارے جیون میں اپار دان ہو آپ اپار دن نہیں ہو تو کم سے کم اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ ہمارے سب ہی ضرور پوری ہو جائے اور گھر کے سارے ذمہ داری کو اچھی طرح سے پورا کر سکے جی ہاں دوستوں ہم آپ سب ہی کو بتا دیں کہ اس جولائی کے مہینے میں آپ کو ماتا لکشمی اور بھگوان شری دیوی وشنو جی کا آشیرواد پرابتھ ہونے والا ہے بھگوان شری وشنو جی کے آشیرواد سے آپ کے جیون میں اس جولائی کے مہینے میں ایسے بڑے بدلاو ہونے والے کہ آپ حیران ہو جائیں گے آپ کو ایسا لگے گا کہ ہم سپنا دیکھ رہے ہیں کہ اب آپ کی اچھے دن شروع ہو گئی دوستوں بہت بہت بدھائی ہو آپ کو اپنے جیسا سوچا تھا اب ویسا ہی ہونے والا ہے اور ہاتھ آئے اس موقع کو اگر آپ جانے دے دوگے تو جیون بھر پچھتاؤگے کیونکہ دوستوں ایسا موقع ایسا گرہ گوچر آپ کی جیون کال میں پھر دوبارہ نہیں آئے گا آپ نے پہلے ہی سوچا تھا کہ ہمارا مئی اور جون کا مہینہ میں کا مہینہ اچھا جائے گا لیکن دوستوں یہ دو مہینہ آپ کے جیون کے لیے اتنا اچھا نہیں گیا جتنا آپ نے سوچا تھا لیکن دوستوں یہ جولائی کا مہینہ پرارمب ہو چکا ہے اور آپ کے جیون کو بدل کر رکھ دے گا انت تک بس آپ کو یہ ایک بات پتا ہونا ہے یہ ایک چیز آپ کو بھول کر بھی کسی کو نہیں دینا ہے دوستوں یہ کون سا چیز ہے اور اس کا تات پریا کیا ہے اتنا مہتوپون چیز ہے اگر آپ اسے جانے انجانے کسی کو دے دیں گے تو دوستوں ہم آپ سبھی کو بتا دیں کہ آپ اپنے قسمت کی دھن کو کسی اور کے ہاتھ میں دے دیں گے اور اسے جولائی اگست ستمبر کا مہینہ آپ کے لیے سب سے خراب جائے گا ایک شبد میں کہے تو دوستوں آپ کے ہاتھ سے بہت بڑا انہونی ہو جائے گا اسی لیے دوستوں ہم آپ سے وشہ ہاتھ جوڑ کر نیویدن کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو کو آپ بھول کر بھی مصمت کیجئے گا اور شروع سے لے کر انت تک انہیں آپ دھیان سے دیکھئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جتنے بھی ماتا رانی کے سچے باتیں ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں سچے من سچے حردہ بھاو سے جائے ماتا دی کا نعرہ تین بار لگا دیجئے گا دوستوں آپ کی کمیاں ماتا رانی کے آشیرواد سے آپ کے جیون کے سارے دکھ درد سماپت ہو جائیں گے اور ہاں دوستوں ہم آپ سے پیچھے ایک اور مہتو بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ سبھی کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں اچھی جانکاریاں آپ سبھی تک پہنچانے کے لیے ہم بہت گرو گوچر کا وشلیشن کرتے ہیں کنڈلی کا چھانبین کرتے اور دن بھر میں دس سے پندرہ گھنٹے محنت کرتے ہیں تب جا کر آپ کے لیے ایک اچھی جانکاریاں لے کر آتے ہیں اور آپ ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے بھول جاتے ہیں تو ہم آپ سے وشای پونے ہاتھ جوڑ کر نیویدن کرتے ہیں کہ چینل کو اگر آپ ابھی تک سبسکرائب نہیں کی ہے تو ابھی ترنت ہی سبسکرائب کر لیں ہم اتنا آپ سبھی سے نیویدن کرتے ہیں آشا کرتے ہیں تو آپ ضروری ہے ہماری محنت کو سمجھ لے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے اس پریوار کا سدس्य بن جائے گا دوستو ہم آپ سبھی کو بتا دیں کہ بھگوان ایک بار سبھی کو موقع دیتا ہے چاہے وہ رنگ ہو یا پھر راجہ جو بھگوان کے دیئے موقع کا صحیح طریقے سے اپیوگ کرتا ہے اس کا جیون ہزار گنا اچھا ہو جاتا ہے اور جو بھگوان کے لیے موقع کوٹ لا دیتا ہے وہ ڈر ڈر کی ٹھوکر کھاتا رہتا ہے جی ہاں دوستو بھگوان کہتا ہے کہ جو میرے دیئے ہوئے وردان کو اپنا لگا میں اسے اپنا لوں گا اسی لیے دوستو آنے والے یہ جولائی کے مہینے میں آپ کو جو بھی چھوٹے موٹے کری ملنے والے ہیں چھوٹے موٹے لاب کے موقع ملیں گے اسے اپنے ہاتھ سے جانے بلکل بھی مد دیجئے گا کیونکہ دوستو اس میں ایشور کی پریقشہ چھپا ہوا ہوگا اگر اسے آپ نظر انداز کر دیں گے ٹھکرا دیں گے تو ایشور آپ سے ناراض ہو جائیں گے تو اسی لئے آپ جانے انجانے کوئی بھی گلتی نہ کرے اور اسی جولائی کے مہینے میں آپ ایک کام بلکل نہ کرے یہ ایک چیز کسی کو نہ دے کوئی کتنا بھی روئے کتنا بھی ہاتھ جوڑی پرنتو آپ کو یہ ایک چیز کا دھیان اپنے جیون میں ضرور رکھ نا ہے کیونکہ دوستوں یہ ایک چیز اس جولائی کے مہینے میں آپ سبھی کے لئے ہیرے سے بھی کیمتی چیز ہے اس لئے دوستوں اس ویڈیو میں ہم جو بات آگے بتانے والے اس پر آپ پوری طرح سے اور کیجئے گا کیونکہ ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ جو جولائی کا مہینہ ہے یہ کوئی سادھارن مہینہ نہیں ہے کوئی سادھارن سمی کال نہیں ہے اس مہینے میں آپ کے جیون کو بدلنے کی شکتی ہے اور اس شکتی کا آپ کو بھرپور پر یوگ کرنا ہے کیونکہ آپ کی راشتری میں بن رہی ہے کچھ ایسے عدبھut اور چمتکاری یوگ جن کے پر یوگ سے انسان چاہے بیکار ہی کیوں نہ ہو رات و رات راج بھی بن سکتا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ آپ کی راشتری میں ایک ہی بھاو میں پانچ گرہ ایک ساتھ ویراج مان ہو چکے ہیں اور آپ کے لئے بنا رہے ہیں پنچک رہی راج یوگ یوگ مطروں بڑے ہی سو بھاگ یش آلی ہیں آپ لوگ کی آپ کی راشتری میں یہ یوگ بن رہا ہے اب اس یوگ کے بنتے ہی آپ لیکن ان سب خوشیوں کے بیچ میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہے جن سے آپ کو بے حد ساو دھان اور سترک رہنا ہوگا کیونکہ جب جب آپ کے جیون میں خوشیوں کی بہار آنے کو ہوتی ہے کوئی نہ کوئی اوش آجاتا ہے جو آپ کی ان خوشیوں کو نظر لگا دیتا ہے آپ کے دروازے تک تو آتی ہے لیکن کبھی آپ کے جیون میں نہیں کر پاتی ہے وہیں سے واپس لوٹ جاتی ہیں تو مطروں اب اس بار ایسا نہیں ہونے دینا ہے اس بار آپ کا جیون بدل نہ ہی چاہیے کیونکہ یہ آپ کا حق ہے آپ نے اس کے لیے دن رات محنت کی ہے اب آپ کو کامیابی خوشیاں سو بھاگی دھند دولت سب کچھ ملنا چاہیے تو ایسے میں سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس ایک چیز کو چاہے کوئی آپ سے کسی بھی طریقے سے مانگے اتنا ہی آپ کے سامنے کے لیے لڑائی کچھ بھی کریں لیکن آپ کو کسی کو بھی نہیں دیکھا ہے جی ہمیں تو ایک چیز کا سمبند آپ کے جیون میں بن رہے اسی وشیش راج یوگ سے ہے اور یدی آپ نے یہ ایک چیز کسی دوسرے انسان کو دے دی تو سی دھی سی بات ہے آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے جیون میں آ رہی خوشیوں کو اپنے سو بھاگی کو کسی دوسرے کو سونپ دیں گے اسی لیے جیوتش شاستر میں ایک کہاوت کہی جاتی ہے جو گرہ ہمیں لاب دے رہے ہیں کبھی بھی ان سے جڑی چیزیں نہ تو دان دینی ہے نہ ہی پدھار دینی ہے ہمیشہ ان گرہوں سے جڑی چیزوں کا دان کیا جاتا ہے جو ہمیں پریشان کر رہے ہیں کیونکہ جو سو بھاگی داتا گرہ ہے یدی آپ نے جڑی چیزیں اور کو دے دیا تو بڑی سرل سی نیتی ہے یہ تو اب آپ کو سترک ہو جانا ہے ہم آگے جوتش کار کرم میں آپ کو ساری باتیں وستار سے بتانے جا رہے ہیں پریے میتروں یدی آپ نے اس جوتش کار کرم کو پورا نہیں دیکھا ایک بات تو تیعہ ہے کہ آپ کے جیون میں ایک انش ماتر بھی بدلاو نہیں آئے گا آپ جیون کے تیاؤ پریشانیوں میں پھنسے رہیں گے اور پریشانیاں بدنصیبی اور دردرتہ آپ کو ہمیشہ فری رہیں گے اور اس کا ایک ماتر کارن کیول اور کیول آپ ہوں گے کیونکہ آپ نے سچے جیان کا سممان نہیں کیا یہ متروں تو ہم آپ سے نیویدن کرتے ہیں کہ جب ہم دن رات ایک کر کے ایک سے بڑھ کر ایک بہترین جیان وردھک جانکاری لے کر آتے ہیں جو آپ کے جیون کو بدلنے کا دم رکھتی ہے تو پھر آپ کو اس جیوتش کار اکرم کو پورا اوش دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ جیوتش کار اکرم آپ کے جیون میں کران تی لا سکتا ہے جی ہاں متروں تو چلیے بینہ سمی گوائیں آج کے اس مہتو پورن جیوتش کار اکرم کی شروعات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک نیویدن ہے کہ مات رانی کو آبھار اوش ہی ویقت کریں گے کیونکہ مات رانی کی ہی کرپا ہوگی جب آپ کے جیون میں اتنا سندر رہے یوگ بن رہا ہے جو آپ کو راجہ بنا سکتا ہے تو جلدی سے کمنٹ باکس میں پورے بھکتی بھاو کے ساتھ لکھئے جائے مام درگا کرو ایک بار نہیں تین بار لکھنا آپ کو اگلے چوبیس گھنٹے میں بہت بڑی خوش خبری ملنے جا رہی اسی کے ساتھ پیارے مطروں آپ سبھی سے مائی کے اس داس کا ایک چھوٹا سا نیویدن اور ہے کہ یدی آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے اور ماتارانی کی دیوی پریوار کے سدس سے بھی اوش ہی بن جائے گا اس سے ہم جو بھی پوجہ پاٹ سمیں سمیں پر کرواتے رہتے ہیں ان سب کا کچھ نہ کچھ انش لاب آپ کو بھی پرابت ہوتا رہے گا اور آپ ماتارانی کی چھایا میں بنے رہیں گے اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم مائی کے ساتھ ہیں اور ان کی ہی انبھوطی اور آدیشوں کے آدھار پر ہم آپ کو گیان دیتے ہیں ان یتھا ہمارا کیا ہے ہم تو بہت ہی خوش ہیں مائی کی کرپا کے بینا ہمارا کوئی اسطط وہی نہیں ہے تو پیارے مطروں جلدی سے پریوار کا حصہ بنیے اور چینل کو سبسکرائب کریے پھر آگے بڑھتے ہیں پیارے پیارے دوستوں اب دھیان سے سمجھ جیسا کہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں گرہوں کی چال پل پرتی پل بدلتی رہتی ہے اور کبھی یہ آپ کے لیے پکش میں ہوتی ہے لاب دائک ہوتی ہے اور کبھی آپ کے لیے انشت کارے ہوتی ہے نقصان پہنچانے والی ہوتی ہے لیکن اب آپ کا سو بھاگ یہ جاگنے والا ہے آپ کی پھوٹی قسمت کھلنے والی ہے آپ کے جیوان میں ایشور کی بھرپور کرپا آ چکی ہے کیونکہ اس کا کارن یہ ہے کہ اب آپ کی راشتر میں ایک وشیش راج کا نرمان ہو چکا ہے اور پری ایسی گھٹنا ہے جو ہمیشہ گھٹت نہیں ہوتی ہے جیوان میں ایک آدھ بار ہی ایسے وشیش یوگ بنتے ہیں تو اب ان لوگوں کا لاب لے پانا آپ کے لئے بہت ادھک آوش ہے تو کئی ایسی باتیں ہیں جن کا آپ کو اس وشیش راج یوگ میں دھیان رکھنا ہوگا لیکن سب سے مہتوپورن بات یہ ہے کہ اس راج یوگ سے سمبند ہے اس چیز کو آپ کو کسی کو بھی نہیں دینا ہے انیتھا آپ اپنا سو بھاگ کسی اور کو پکڑا دیں جی ہمیں تو یہ بلکل ویسا ہی ہوگا کہ بھگوان نے آپ کو ایک بڑا ستویلہ دیا اور بولا کہ ہم اس میں خوشیاں بھرنے والے ہیں لیکن آپ نے پہلا کسی اور کو پکڑا دیا اور بھگوان خاص طور سے گرہوں سے جڑی اورجہ اسی پرکار کاری کرتی ہے اسی لیے جب انشت گرہ یوگ ہوتے ہیں تو ہم ان سے جڑی ہوئی چیزوں کو دان کرنے کے بارے میں لوگوں کو سلاح دیتے ہیں تاکہ ان کا دربھاگ گرہوں کی نکارات مک اورجہ ان سے دور ہٹ کر کسی اب ایک بات یہاں پر ہم آپ کو وشیش طور سے جیتے ہیں کہ پری مطروں اس ایک چیز کو آپ سے آنے والے سمیہ میں جن ہت جلائی کے مہینے میں 100% لوگ مانگیں ہی مانگیں چاہے ادھار مانگیں چاہے کسی بھی طریقے سے مانگیں لیکن ضرور مانگیں اور چاہے آپ کے آس پڑوس میں کوئی ویکتی ہو آپ کا رشتے دار ہو آپ کے گھر کا ہی سدس سے کیوں نہ ہو آپ کا اپنا بھائی ہی کیوں نہ ہو کوئی بھی آپ سے مانگ سکتا ہے لیکن آپ کو کٹھورتا دکھانی ہوگی اور اس چیز کو بھول کر بھی اسے نہیں دینا ہے کیونکہ پیارے دوستوں ہم آپ کی راشش کا لمبے سمی سے آکلن کرتے چلے آ رہی ہیں اور ہم اس بات کو اچھی طرح سے چاہتے ہیں کہ آپ ایک دیالو انسان ہیں کسی کی تکلیف آپ سے دیکھی نہیں جاتی ہے آپ چاہے کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو لیکن یدی کوئی انسان آپ کے سامنے آ کر آنسو بہاتا ہے اپنی تکلیف ہے بتاتا ہے اپنے دکھڑے سناتا ہے تو آپ ترنت پگھل جاتے ہیں اس کے لیے ہر بھرسک پریاس کرنے لگتے ہیں اس کی مدد کرنے لگتے ہیں یہ ہم کبھی کبھی کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں اس کا کارن یہ ہے پیارے مطروں کی اب سنسار اس طرح کا نہیں رہا جیسا آپ سوچتے ہیں آج کل لوگ دھوم کرتے ہیں ڈرامے بازی کرتے ہیں دوسروں کو ٹھگنے کے لیے ترہ ترہ کی نقلی بھاون دکھاتے ہیں اور آپ جیسے بھولے بھالے لوگ ان بھاون میں پھنس جاتے ہیں یہ مطروں آش چریا کی بات تو یہاں تک ہے کہ کچھ لوگ اس طرح چال ہے کہ اس طرح کے کاریوں کو بھی لوگ آج چطرائی کا نام دے رہے ہیں اس طرح کی چطرائی کے نم ستر کے نیچ کاریوں میں ہنس تھا کون ہے آپ جیسے بھولے بھالے لوگ جو اپنے دل سے سوچ ہر جگہ اپنا دماغ نہیں لگاتے ہیں لیکن اب آپ سترک ہو جائیے کٹھور ہو جائیے اس سنسار کے کڑوی نیم کٹھور نیم اب جان لیجیے لوگ اس طرح سے کاری نہیں کرتے جیسے آپ کرتے ہیں لوگ ہمیشہ اپنا مطلب نکالنے کے لیے گھومتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کا شوشن کر رہے ہیں اس کی ٹوپی کسی کو نہیں دینا ہے کچ وشیش ودھی ودھان اور سنسکار بھی ہوں جو اسے ایک چیز کے ساتھ آپ کرنی ہو گے پھر آپ کو پنچ گرہی راج یوگ کا پورن لاب پرابت ہوگا اسی کے ساتھ ساتھ مطروں ہم آپ کو ایک بات اور بتا دیں کہ کسی بھی گرہ کی شکتی پھر چاہے کتنی ہی شکتی شالی کیوں نہ ہو گرہ آپ کو پورن لاب تب ہی دے سکتی ہے جب آپ کے آس پاس شد سکار آت مک اُرجا کا وات ورن تیار ہو اب آپ اپنے آپ میں اسی پرکار سے کم نہیں ہے آپ کی اُرجا کو سکار آت مک ہی رہتی ہے کیونکہ آپ ایک شد پرورتی کے سیدھے سادھے انسان ہیں لیکن پرست تیار آپ کو دوشت کر جاتی ہیں آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کے آس پاس کا وات ورن آپ کی مان سکتا کو نکار آت مک بنا دیتا ہے اس کا آپ کے آس پاس کے لوگوں نے آپ کو پریرد کیا آپ کو مجبور کیا کچھ ایسا کرنے کے لیے یہ مطروں آپ ان کی باتوں میں آگئے اور آپ کے ہاتھوں سے کچھ غلط کاری ہو گیا تھا نہ کہ دل ہی دل آپ کو پتا تھا کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے اس جیون میں کئی بار دھوکھے اور چوٹ بھی کھا چکے ہیں تو ایسے میں اب آپ کیا کر سکتے ہیں سب سے بڑی بات مطروں کہ آپ اس دنیا داری کی اصلی رنگ ہم کو سمجھ اور اپنے دماغ میں ایک بات اچھی طرح سے بیٹھا لیں کہ یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے سب ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ نے میں لگی ہے ایک دوسرے کو نیچے دکھانے میں لگے ہیں کسی کا بھلا کوئی نہیں چاہتا ہے سب اپنا بھلا کرنا چاہتے ہیں جب بھی کوئی آپ سے کہے کہ ہم آپ کے لئے کچھ اچھی یوج نہ کچھ مطلب سے چلتا ہے تو اس بات میں اس کا آپ سے بڑا مطلب ہوگا تب ہی وہ آپ کے لئے ایسی بات کر رہا ہے یا پھر ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے لئے کسی پرکار کا جال ہو آپ کو پھنسا کر وہ آپ سے پیسے کمانا چاہتا ہوں کئی طریقے کی باتیں ہیں ان سب باتوں کو چھوڑتے ہیں اب چلیئے آپ کو پتا ہے ایک چیز کے بارے میں پیارے مطلب ہمارے آس پاس کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا نات گرہوں سے ہوتا ہے دیو شکتیوں سے ہوتا ہے اب جو گرہ لاب اب میں گوچر کر رہی ہے آپ دینا چاہتے ہیں ان چیزوں کو تو آپ کو اپنے پاس رکھنا ہوگا انہیں دھارن کرنا ہوگا یہ ان کی کسی پرکار کے ساتھ پر یوگ کرنے ہوگے اور جو آپ کی ہانی بھاو میں گوچر کر رہے ہیں آپ کو چاپ اپنے پاس رکھنا ہے تو پیارے مطروں جب بھی کسی جاتک کی راشتری کو دلی میں لاب بھاو میں ان پانچ گرہوں کا ایک ساتھ ہو کر ہوتا ہے یعنی کی یو سممان کو بڑھاتا ہے سماج میں دب دب نوکری میں ترقی ویا پار میں اُن نتی گرو اس کے گھر میں سکھ شانتی لے کر آتا ہے دام پت جیون سندر بناتا ہے پاری وار سکھ دلاتا ہے جعان کو بڑھاتا ہے اسی پرکار شکر اسے ستری سکھ دلاتا ہے دام پت جیون پری جیون کو سندر بناتا ہے سات ہی سات جیون میں بھوگ ویلاس اور سکھ سوویدھاؤں کو شامل کرتا ہے بدھ ویاپار اور بدھ کو بڑھاتا ہے اور چندرما یعنی کی بھاوناتمک رہے آپ کو بھاوناتمک سکھ دلاتا ہے آپ کے دل میں شانتی اور سکون کو قائم کرتا ہے یعنی کی سب ہی گرہ ایسے ہیں جو آپ کو بہت اچھے لاب دینے جا رہی ہیں تب ہی سے راجی رہے آپ اکیلا بھاو میں گوچر کر آئی ہے لیکن ان سب گرہ میں سب مہت بیکار ہو جائیں گے یعنی کہ ان کے پھل بھی بدل جائیں گے تو آپ کو سب سے زیادہ خیال یہاں پر سوری سے جڑی ہوئی اس ایک چیز کا رکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کچھ ایسے اپائے جو آپ کو اس پورے جولائی کے مہینے میں کرنے ہے اپنے سنان کیے جانے والے جل میں ایک لال پوشپ ڈال سکتے ہیں تھوڑی کیسر ڈال سکتے ہیں اور یدی کیسر نہیں تو آپ تھوڑا سا انش ماتر ایک لڑکی کو ملا سکتے ہیں اور اس پانی سے آپ سنان کریں زیادہ گنڈ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ چھٹکی ماتر گڑڈ لینے سے ہی کام ہو جائے گا لال پوشپ اور گڑ ڈال کر سنان کرنے سوری دیوتا کی وشیش کرپا پرابط ہوتی ہے اور اسے سوری سنان کہا جاتا ہے اسی پرکار سوری دیوتا سے جڑی ہوئی کچھ اور چیزیں ہیں جو آپ بھول کر بھی نہ تو دان کرنی ہے اور نہ ہی کسی کو دینی ہے یہ مطر ان چیزوں میں سب سے پہلا ستھان آتا ہے تامبے کا یہ مطر وں تامبے سے جڑی کوئی بھی وستو کسی کو دے ہی نہ کسی حالت میں نہ دے گے ہوں کا بھی دان آپ کو نہیں کرنا ہے یہ بھی سوری دیوتا سے جڑا ہوا ہے پھر مسور کی ڈال اور اس کے بعد گڑ اور اس کے بعد کوئی بھی لال رنگ کی چیز جو آپ پر یوک کرتے ہیں اس کا سمبند سوری دیوتا سے بھی ہوتا ہے لیکن سوری دیوتا سے بھی ان چیزوں کا سمبند جوڑا جاتا ہے کوئی مانتا نہیں رہا اور یہ چیزیں سوری دیوتا سے تو نہیں پڑی ہیں یدی جوڑی ہے تو آپ کسی بھی طریقے سے اسے ڈال دیں ان ہی چیزوں کو نہ دیں اب سب سے مہت و پورن بات ہے اسے آپ دھیان سے سمجھ کہ آپ کو اور جولائی کے مہینے جی ہمیں تو جب بھی آپ اس جیوتش کار یکرم کو سن رہے ہیں اس دن سے یا اگلے دن سے آپ سوری دیوتا کو جلد سمرپت کرنا شروع کریے جیسا کہ ہم نے آپ کو کہ آپ کو اس پورے مہینے سوری دیو کی وشیش کھرپا کی آوش شکتہ ہے کیونکہ وہ ان کو جن سمردھن کرنا ہے لیکن اس کے لیے آپ ایک وشیش نیم ایک ودھان کو سمجھ بس یوں ہی گئے اور تامبے کے لوٹے میں جل بھر کر اور ارپت کرائیں اسے جلد سمرپت کرنا نہیں کہتے ہیں اس سے تو نقصان بھی ہو جاتے ہیں پہلی چیز کی جو بھی جل ہم سوری دیوتا کو سمرپت کرتے ہیں اس کے چھینٹے کبھی بھی ہماری اوپر نہیں آنے چاہیے کیونکہ وہ جل ہم نے سوری دیوتا کو سمرپت کیا ہے اب وہ واپس ہمارے پاس آئے گا تو یہ انشت کاری ہوگا تو کچھ ضروری نیم ہے انہیں آپ سمجھ لیجئے پھر ایک منطر ہے جس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے سب سے پہلا نیم ٹک کبھی بھی کھلے سر کے ساتھ سوری کو جل سمرپت نہیں کرتے ہیں تو سر پر کوئی کپڑا ڈالنے جھوٹے چپل بغیر نہ پہلے اپنے پر خالی رکھیں اسی کے ساتھ ساتھ تانبے کے لوٹے میں تھوڑا سا گن اور تھوڑے سے گے ہو کے دانے مطروں یہ سوری سے ہی جڑی ہوئی چیز ہے سوری خوش اور اس کے بعد جل میں رکھی ہے اس کے بعد آپ سوری اوڈے کے دس منٹ کے اندر یہ مطروں سوری اوڈے سے پہلے جل سمرپت نہیں کرنا ہے کچھ لوگ ایسا بھی کر دیتے ہیں کہ سوری اوڈے ہوا نہیں بس تھوڑی سی سوری کی چھٹا دکھائی دے سبح سبح اور انہوں نے چل سفر کر دیا ارے سوری دیوتا کو پہلے آ تو جانے دو آسمان پر چوری جب اوڈے ہو کی دھارا میسج سوری کے درشن کریں جی ہمیں تو یہ بہت ہی پویتر کاری ہے اب جو جل نیچے گر رہا ہے وہ آپ کے اوپر نہیں کرنا چاہیے تو آپ نیچے کوئی پودھا رکھ سکتے ہیں پھول کا پودھا رکھ لے کسی بھی پرکار کا پوشپ کا پودھا اب سب سے مہت پور بات اسے آپ دھان سے سمجھو جب آپ سوری کو جل ارپ کر رہے ہو اس سمیں اس وشیش منتر کا جاپ بھی کرنا ہے جی ہمیں تو منتر سے کسی بھی دیوی دیوطہ کی شکتی جاگرط ہوتی ہے تو منتر کے بینا تو کوئی بھی بھی دھیان پورا ہوتا ہی نہیں ہے تو اس ایک منتر کا آپ کو جاپ کرنا ہے منتر کیا ہے دھیان سے سنی منتر ہم بولنے جا رہے ہیں سرل ہے یا زیادہ کٹھن نہیں ہے تو دھیان سے سنی اوم گھرنی سوری آدیت ی نیما یہ میتروں آپ کو اس منتر کا جاپ کرنا گی اور آپ کو لاب ہی لاب پہنچ آئیں گے اور سب سے مہت پورن بات جو سوری سے جڑی ہوئی اس وستو کے بارے میں ہم آپ بتانے جا اور آپ کے اس پنچ گرہی راج یوگ کی سوچک ہے آپ کی گھڑی آپ کو ہو سکتا ہے کہ سن کر تھوڑا سا آش سمیں کا سوچک ہے تو اس کا سیدھا سمبند سوری دیوتا سے ہونے کی وجہ سے اسے آپ کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا ہے اب یدی آپ کے پاس کوئی ایسی گھڑی ہے جو چوکو ڈائل کی ہے تو وہ اصل میں راہو کا سوچک ہو جاتی ہے اس گھڑی کو آج کل لوگ فیشن کے چکر میں چوکو ڈائل کی گھڑی پہن لگے ہیں جو کی ان کے سمیں کو خراب کرتی ہے اور ان کے جیون میں پریشانیاں لے کر آتی ہے تو آپ کو صحیح گھڑی پہننی ہے اور گولڈ آئل کی گھڑی پہنی ہے نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ لے اب یدی آپ سے کوئی آپ کی گھڑی مانگتا ہے تو آپ کو کسی بھی قیمت پر یہ گھڑی جیسے آپ اپنے نام سے خرید لے کر آئے ہیں اسے نہیں تھے آپ کو یدی دینا ہی ہے تو آپ اسے خرید کر دوسری کھڑی دے سکتے ہیں اس کے لیے آپ پیسے دے سکتے ہیں لیکن جو گھڑی آپ نے ایک بار دھارن کر لی اس ہی کسی کو بھی نہیں دینا ہے اس سے ہوگا یہ کہ آپ سوری کی سمپورن سکاراتمک اُرجا اسے دے دیں گے اور آپ کو جو لاب ملنے والے ہیں لے کر آتی ہیں ان باتوں کے بارے میں بتاتے ہیں تو اس جولائی کے مہینے میں آپ کو سب سے ضروری کارے کرنا ہے کہ آپ کے پاس گولڈ آئل والی گھڑی نہیں ہے تو آج ہی لے آئی ہے سستی ہو مہنگی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بس آپ لے آئی ہیں اور اسے پہلے رہیے خاص طور سے جب آپ کام کے سمیے پر باہر جاتے ہیں تو آپ اسے پہن کر جائیے کوئی آپ سے گھڑی مانگتا ہے اسے مد دینا کسی بھی حالت میں مت دینا نہ تو اس کے ہاتھ میں اور نہ ہی اسے پہن دینا لوگ اکثر مانگنے لگتے ہیں ایسی چیزوں کو آپ کو نہیں دینا ہے اور ہم آپ کو کہتے ہیں کہ جب آپ سے لوگ آپ کی گھڑی مانگیں گے تو آپ ہماری بات کو یاد کر لینا اور سترک ہو جانا اب باپ اس اُپائے کو کریے اور ہم نے جو باتیں آپ کو بتائیں ہیں ان باتوں پر دھیان دیجئے ترک رہیے اور اپنے آس پاس کے لوگوں سے جو آپ کے اپنوں میں چھپے ہوئے آپ کے شتر ہیں ان سے بھی سترک رہیے کیونکہ آپ کے جیون میں جو درگتی ہے آپ کا خراب سمیں اسے آپ تک لانے میں زیادہ تر ہاتھ ایسے ہی لوگوں کا ہوتا ہے جو آپ کا اپنا ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں اور آپ کا شوشن کرتے ہیں تو اس ماملے میں آپ کو ستر رہنا ہے جوتش شاستر کے انусار کئی بار جیون میں ایسے لوگ ملتے ہیں جو اپنا بننے کا دکھاوا کرتے ہیں اور ہمارا شوشن کرتے ہیں اس طرح کے لوگوں سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی آنترک شکتی ویویق اور جوتش یع جیان کا سہارا لینا چاہیے یہ نبند اسی وشأ پر وشتر چرچ کرے گا ہمارے جیون میں لوگ کئی پرکار سے پرویش کرتے ہیں کچھ سچے مطر ہوتے ہیں جب کچھ اپنے سوارت کے لیے ہمارے قریب آتے ہیں جوتش شاستر ہمیں اس پرکار کے ویقتیوں کو پہچان میں سمجھنا ہوگا کہ جوتش شاستر کے انسار کون سے گرہ اور گھر ہمارے جیون میں دوسروں کے ساتھ سمبندھوں کو پر یا چاہیے سب سے پہلے ہمیں اپنی آتما وشواس اور آنترک شکتی کو مضبوط کرنا ہوگا اس کے لیے دھیان اور یوگ اتینت اپیوگی ہو سکتے ہیں دھیان اور یوگ سے من شانت اور ستھر رہتا ہے جس سے ہم اپنے نرنائیوں کو صحیح طریقے سے لے سکتے ہیں چندرمہ کی شانتی کے لیے سوم وار کا ورت رکھیں اور شیو لنگ پر جل چڑھائیں بدھ کی شانتی کے لیے بدھوار کے دن ہرے وستر دھارن کریں اور گنیش جی کی پوجا کریں راہو کی شانتی کے لیے راہو کے منتر A.U.M. رام راہوے نمہ کا جاپ ہیں اس لیے جب کوئی ویاکتی اتیادھک میٹھا بولتا ہے یا بار بار آپ کی پرشنسہ کرتا ہے تو ہمیں سترک ہو جانا چاہیے انت میں ہمیں اپنے وچاروں اور کرموں کو سکاراتمک رکھنا چاہیے سچائی اور ایمانداری سے اپنے کاریوں کو کریں اپنے مطروں اور مہتوپورن کلا ہے اپروکت لکشنوں اور اپائیوں کا پالن کر کے آپ ان لوگوں سے بچ سکتے ہیں جو اپنا ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں اس پرکار جیوتش شاستر کے جیان اور اپنے ویویق کا اپیوگ کر کے ہم اپنے جیون کو شانتی پورن اور سکھ مائے بنا سکتے ماتا رانی کی پوری کرپا آپ کو پرابت ہوگی ہمیشہ ہنستے رہے مسکراتے رہے سکار آتمک رہے یاد رکھیں کہ ماتا رانی کی آپ کے اوپر پوری کرپا اور آشیرواد ہو چکا ہے کیونکہ آپ مات رانی کے پریوار کے سدس بن چکے ہیں ملتے ہیں اگلے جیان مائی کی جائے مام درگا